اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاریف خان بیٹے سات مہینے سے لگتار فلسطین اور اسرائیل کے بیٹ جو جنگ چل رہی ہے اس کو ہم نے پرزور طریقے سے کور کیا ایک ایک اپ ڈیٹ آپ کو دکھایا لیکن ان سات مہینے کے اندر بھارت کے اندر کچھ ایسی گھٹنائیں گھٹیت ہوئیں جن کو ہم نے مس کر دیا تو آج کی جو ویڈیو کلپ میں آپ کو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے دو ہزار چوبیس لوگ سبہ کا جو الیکشن ہے جس میں بھارتی جنتہ پارٹی چار سو پار کا نعرہ لگا رہی ہے اس سے سمبندی جو جانکاری آئی ہے کانگریس کی پروکتہ نے وہ بتایا ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کے پروکتہ کو بولنے تک کا موقع نہیں دیا جس طرح سے کانگریس نے بھارتی جنتہ پارٹی کی ایک ایک اس چیز کو دنیا کے سامنے لاکر رکھ دیا ہے جو بیٹے دس سال کے اندر بی جے پی کے دوارہ کیا گیا ہے اگر آج کی یہ ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ نے بہت بڑی چیز میس کر دی کیونکہ دو ہزار چوبیس لوگ سبہ کا جو الیکشن ہے یہی بھارت کے نوازیوں کا بھارت میں رہنے والے لوگوں کا مستقبل تے کرے گا اگر چار جون کو بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بن جاتی ہے تو کیا کچھ ہوگا اور اگر چار جون کو بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نہیں بنتی ہے انڈیا گرڈ بندن کی سرکار اگر آ جاتی ہے تو اس سے آپ لوگوں کو کیا کیا فائدے ہوں گے دونوں ہی پکچوں کو سننا لیکن کانگریس کے جو پروقتہ ہیں انہوں نے جو بھاشر یہاں پر دیا ہے میں سمجھتا ہوں ایسا بھاشر آج تک میں نے نہیں سنا تو دوستو ویڈیو میں دیر ہی نہیں کرتے ہوئے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ اور ہم باتچیت کریں گے آپ کا میں ایک پوست دیکھ رہا تھا آپ نے کہا چار جون بی جے پی شون ہے یہ کچھ زیادہ نہیں ہو گیا آپ سب کو میرا نمشکار چار سو پار کا جو نارہ تھا وہ آپ لوگ غلط سمجھ لئے چار سو پار کا نارہ پیٹرول کے لئے تھا آپ سیٹ کے لئے سمجھ لئے ہجار پار کرا دیا گیس ڈیزل کو پہنچا دیا نبے تو جنتہ نے بھی من بنا لیا ہے اور اصلیت یہ ہے کہ چار چرن کے متدان کے بعد ایک چیز چیشے کی طرح ساف ہے کہ چار جون کو نہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بنے گی نہ موڈی جی پردھان منتری بنے گے اور میں بتاتی ہوں کیوں چار سو پار کا یہ جو نارہ تھا یہ بی جے پی کے کسی بھی وقتی سے کیامرہ آف کر کے پوچھئے گا وہ آپ کو بتائے گا زبردست بیک فائر کیا کیونکہ لوگوں کو سمویدھان کو ختم کرنے کی جو سازش تھی وہ سمجھ میں آ گئی لوگوں کو سمجھ میں آ گیا یہ آرکشن ختم کریں گے لوگوں کو سمجھ میں آ گیا یہ ابھی وقتی کی آزادی ختم کریں گے تو جنتہ اٹھ کھڑی ہوئی اور چار چرن کے بعد یہ صاف ہے کہ موڈی جی کی سرکار نہیں بن رہی ہے اور آپ لوگوں ایک بڑا فیشنبل سوال پوچھتے ہیں ارے آپ لوگ زبردستی سمویدھان کو خطرے میں بتاتے ہیں 48 گھنٹے پہلے بریلی میں اتر پردیش میں ہی بریلی ہے وہاں پر ایک دلت چوکی دار تھا ویریندر کمار اس کو رامپال اور ویر بہادر دو ہومگار جو تحصیل دار کے سرکشہ کرمی تھے ان لوگوں نے بہرہمی سے پیٹا اور پیٹتے وقت گالی دے کر کہا کہ اناج لوگیں بھاجپا کا اور ووٹ دے گے کسی اور کو تو ایک دلت کو جب آپ ووٹ دینے کا بھی ادھکار نہیں دیں گے تو وہ آپ کی ایسی سٹی پٹی گم کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کو پتا ہے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک چکی ہے ڈیڑھ سو پار ہونے کے لالے پڑے ہیں اب موڈی جی بھی اپنے منج سے چار سو کی بات نہیں کرتے ہیں کیونکہ کھامیازہ چار چرن کے بعد بھگت چکے ہیں تو یہ اسی سے آپ لوگوں نے یہ اندازہ لگا لیا کہ چار سو پار کا کیوں کی نعرہ دے رہے ہیں اس لیے یہ آئیں گے تو سمیدان بدل دیں گے آر اکشن ختم کر دیں گے ووٹنگ رائٹس چین لیں گے تانہ شاہی آ جائے گی نہیں ہم نے یہ اندازہ نہیں لگا لیا جنتہ نے لگا لیا ہمیں تو پتہ ہی تھا یہ کیا کر رہے ہیں آپ جیسے پربود پترکار کون سے چشمے سے راجنیتی دیکھ رہے ہیں مجھے نہیں پتہ ہو سکتا اچھے نمبر والے چشمے سے دیکھ رہے ہوں لیکن آج جو دیش میں ہو رہا ہے اس پر کیا بحث ہو رہی ہے ایک دلت چوکیدار کو پیٹا جا رہا ہے کیونکہ وہ اپنی مرضی سے ووٹ ڈال رہا ہے اس پر کتنے ٹی وی ڈیبیٹ ہو رہے ہیں آج سوال اس بات کا ہے آج سوال اس بات کا ہے کہ ایک آدیواسی کے سر پر بھاجپا کا نیتا مدی پردیش میں پشاپ کر دیتا ہے اس پر کوئی ٹی وی ڈیبیٹ نہیں ہے آج ٹی وی ڈیبیٹ اس بات پر نہیں ہے کہ کوٹ جس کے خلاف چارجز فریم کر رہا ہے اس کے پریوار کو آپ ٹکٹ دے رہے ہیں کہاں پر اس پر ہو رہا ہے آج ڈیبیٹ اس بات پر نہیں ہے کہ ایک بڑی پربود پترکار کو موڈی جی کہتے ہیں میں ہندو مسلمان کروں تو میں ساروڈنک جیون میں رہنے یوگی نہیں ہوں چوبیس گھنٹے میں پلٹ گئے چوبیس گھنٹے میں ہندو مسلمان کرنے لگے جس ویکتی کا وجود اس وشاکت راجنیتی کے بل پر ہے وہ ایسی باتیں کہتا ہے آپ لوگ ڈیبیٹ نہیں کرتے تو ہم سے مت پوچھئے جنتا کو سمجھ میں آگیا اور جنتا ہی حساب کر رہی ہے سوال تو لے رہا تھا جوپی مردہ یہاں پر بیٹھ کے لچھے دار باتیں مت کیجئے آپ نے یہاں پر ایک بات کہی آپ نے ایک سوال پوچھا میں چھوٹی سی بات کہہ دیتی ہوں سدھانشو جی سے تھوڑی مطرتہ ہے اس کا کھامیازہ آپ کو نہ بھگتنا پڑے مجھے نہیں پتا 15% آرکشن کی بات 15% بجٹ خرچے کی بات موڈی جی نے کل کہی موڈی جی بینا پلک جھبکائے سفید سپاٹ جھوٹ کیوں بولتے ہیں اس دیش کا پردھان منطری جھوٹ کیوں بولتا ہے آج چرچہ یہ ہونی چاہیے میں دعوے کے ساتھ کہتی ہوں اور میں یہاں پر سینہ ٹھوک کے کہتی ہوں ایک ڈاکیومنٹ ایک کیابنٹ کمیٹی کی منٹس اپ ڈا میٹنگ دکھا دیں جہاں پر ایسا ہوا ہو آپ آ کر کچھ بھی بول دیجے گا آپ نے دانپتی کا سوتر نبھایا میں اس ڈیبیٹ میں نہیں پڑنا چاہتی ہوں آپ کہہ دیجے گا بیہتاؤں کو ایک شب دکھا دیجے جو موڈی جی کہتے ہیں آج یہاں سے منچ سے جاؤں گی اور کبھی ایسے منچ پر نہیں آؤں گی اگر ایک بھی بات جو موڈی جی کہتے ہیں وہ دکھا دیجے تو دکت کی بات یہ ہے کہ ناریندر موڈیز دیش کے پردھان منطری ہیں وہ لگاتار جھوٹ بولتے ہیں ان کے جھوٹ کو بچارے کچھ لوگ فیکٹ چیک کرتے ہیں لارج سیکشنز آف دا میڈیا فیکٹ چیک بھی نہیں کرتا ہے وہی بات نیچے تک چلتی ہے وہی تو کھڑا ہو کر پوچھے کہاں سے آپ نے یہ پندرہ پرسنٹ کی بات کری کہاں سے آپ نے منگل سوتر کی بات کری یہ منگل سوتر جو ہم پہنتے ہیں بیاتا عورتے یہ کوئی تار ہے یہ سونے کا تار ہے یا دھاگا ہے جس کو ڈال لیتے ہیں اور ایک پتی کا جیون پریانت آپ ایک نشانی پہنتے ہیں کس طرح کی فضول کی باتیں کرتے ہیں بھائی پردھان منطری بلکل نشت طور پر یہ سوال پوچھے جا رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں سے لیکن یہ آپ سے بھی تو پوچھا جائے گا کہ جب آپ سمیدان بدلنے کی بات کرتی ہیں تو بھارتی جنتہ پارٹی کے کس گھوشنا پتر میں کس پینیفیسٹوں میں اس بات کا ذکر ہے کہ وہ اگر آگئے پونڈ بہمت کی سرکار بن گئی چانسوٹیٹی آگئی تو سمیدان بدل دیں گے ان کے پور کیندری منطری انتھے گڑے ان کے ایودیا کے سانسد لللو سنگھ ان کی جوتی مردہ جو پرتیاشی ہیں ہمارے یہاں سے ہی گئی ہیں وہ گری راج سنگھ سب لوگ تو بول رہے ہیں کھڑے ہو کر پبلک منچ سے بول رہے ہیں سمیدان بدل دیں گے تو یا تو موڈی جی اپنی اگلی پبلک ریلی میں کہیں کہ یہ سب لوگ دیش ویروہ دی ہیں بھاجپا ان سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی ہے میں ان سب کو پارٹی سے نشکاسد کرتا ہوں یہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ گلت ہے مطلب ادھر آپ بھانجیں گے سمیدان بدلنا ان کی طرف اور یہاں پر آ کر میڈیا کہے گا نہیں وہ کہاں بول رہے ہیں ارے ان کے لوگ بول رہے ہیں ہمارا کوئی لوکل بلیہ کا پروکتہ کچھ بول دے گا تو اس پر ہوگا پبلک ڈیبیٹ پرائیم ٹائم پر ٹی وی نائن پر ڈیبیٹ ہوگا یہاں ان کے سانسد بول رہے ہیں سوٹ اپک سنناٹا ہے تو یہ میٹھا میٹھا گپ اور کڑوا کڑوا تھوپ نہیں ہوگا ایسا نہیں ہے ان بیانوں کو بھی دکھایا گیا ان بیانوں پر بھی چرچہ ہوئی لیکن جب پارٹی کے عالی نیتریتو نے پردان منتری ناریندر موڈی نے گری منتری امیت شاہ نے آ کر یہ ساف کر دیا پردان منتری نے تو یہاں تک کہا آپ نے سنا ہوگا کہ اگر بابا امبیٹ کر بھی آ جائیں تو وہ بھی سمیدان ختم نہیں کر سکتے تو اس پر جب کلیریفیکیشن آ گیا آپ کانگریس پارٹی میں بھی بہت سارے نیتا ہیں سام پیٹروڈا منی شنکر ایئر اب ان کو آپ بھی کہتے ہیں کہ کانگریس پارٹی کا بیان نہیں مانا جانا جائیے بہت بڑھی آپ نے سوال پوچھا سام پیٹروڈا نے جو اب اس پارٹی کے پد پر بھی نہیں ہے انہوں نے ایک استیفہ دے دیا اس کو چھوڑیے انہوں نے ایک بیان دیا اس بیان پر 48 گھنٹے چرچہ ہوئی کانگریس پارٹی کے شیرش نترتو سے لے کر ہم سب نے جو سنچار ویبھاگ میں ہے سنچار بگاپ کے پرمکے ہیں کہا کانگریس کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے آپ ڈیبیٹ کیوں کر رہے تھے اس پر آپ 48 گھنٹے تک کیوں راحل گاندی کی فوٹو لگا کر ڈیبیٹ کر رہے تھے سپریہ جی آپ نے سوال پوچھا میں بتا وہ اس لیے کر رہے تھے کیونکہ جب پردھان منتری نے ویلتھ ڈسٹیبوشن والا بیان دیا آپ ٹائمنگ دیکھئے اسی وقت پر سیم پترودہ نمودار ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہاں پر 45% 55% وہ ویراست ٹیکس دیا جاتا آپ نے میرے سوال کا جواب خود ہی دے دیا جس سمیں پردھان منتری نے یہ کہا انہوں نے یہ کہہ دیا جس سمیں ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ سمویدھان بدلنے والے ان کے لوگ کہہ رہے ہیں سمویدھان بدلنا ہے آپ نے تو جے پی نڈڈا اور نریندر موڈی کی فوٹو لگا کر ڈیبیٹ نہیں کیے آپ نے تو نہیں بولا کہ لللو سنگھ آپ کے سانسد نے کیسے کہا آپ نے تو نہیں بولا اندھے گڑے نے کیسے کہا آپ نے تو نہیں بولا کہ لیان سنگھ نے کیسے کہا کیوں نہیں کہا کدھر ادھر کی بات نہ کر یہ بتا کی کارواہ کیوں لٹا 20 کروڑ روزگار دینا تھا 15 لاکھ سب کے اکاؤنٹ میں ڈالنا تھا کسان کی آئے دگنی کرنی تھی سو سمارٹ سٹی بنانی تھی پیٹرول ڈیزل کا دام 35 پر لانا تھا روپیہ ڈالر ایک کرانا تھا چین کو لال آپ دکھانی تھی یہ سب کچھ نہیں ہوا اب میں ذرا دو چار باتیں سدھانشو جی سے کہہ دوں آپ میرے ٹرپ میں فس گئے پوچھئے کیسے آپ SBI LIC کی بات کرنے لگے SBI LIC کی بات ہم نے کب کری تھی جب اڈانی مہا گھوٹالے کی بات کری تھی اب تو دیش کے پردھان منتری کہہ رہے ہیں کی اڈانی اور امبانی بوروں میں بھر بھر کے ٹیمپوں میں لاد لاد کر کالا دھن بات رہے ہیں آپ کا اس پر کیا وقت تب ہے مجھے بتائیے اگر دیش کے پردھان منتری اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں اتنی گمپیر بات کر رہے ہیں تو ED, CBI, Income Tax ساپ سونگیا سب کو کوئی جاہی نہیں رہا ہے ارے اگر ٹیمپو نہیں پکڑیں گے بودی جی تو کہاں تک ٹیمپو پہنچ جائیں گے اس اندر میں بات کری گئی تھی تو جب آپ کہتے ہیں نا جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم نے ویوش کر دیا کہ دس سال بعد نریندر موڈی کو اسی بھرشتہ چار پر بولنا پڑا جس بھرشتہ چار کی ہم بات کرتے تھے وہی اڈانی امبانی پر وہ حملہ ہے اصلیت یہ ہے کہ جو سلنڈر چار سو کا تھا اس کو گیارہ سو کر دیا جو پیٹرول ستر کا تھا اس کو شتک پار کرا دیا آٹا دہی پر جی ایسٹی لگا دیا ارے پربو پڑھائی دوائی پر جی ایسٹی لگا دیا یہ حال آپ نے مہنگائی کا کر دیا ہے آج گانا بدل گیا ہے پہلے گانا تھا سکھی سہیاں تو خوبے کمات ہیں مہنگائی ڈائن کھائے جاتے ہیں آج دوسرا گانا چل رہا ہے سکھی سہیاں تو نائکھے کمات ہیں مہنگائی ڈائن کھائے جاتے ہیں اصلیت یہ ہے سودانشو جی بھی سانسد ہے کیا آپ پردھان منتری کی بات سے سہمت ہے کی کیا ٹیمپو میں بھر بھر کر بوروں میں لاد لاد کر کالا دھن باٹا جا رہا ہے کیا آپ اس بات سے سہمت ہے یا نہیں ہے آپ بھی سانسد ہیں سممانت ہیں ہاں یا نہ میں جواب دیجئے نا پیوش گویل سے سوال پوچھا گیا انہوں نے کیا کہا اگر پردھان منتری نے کہا ہے تو انہی سے پوچھو ایسی کنی کاٹنا تو میں نے آج تک کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے پارٹی بلکل چپ ایک وقتی نہیں بول رہا ہے پارٹی میں کی پردھان منتری صحیح کہہ رہے یا غلط کہہ رہے ہیں پردھان منتری پہلے چرن کے بعد مٹن میٹ مرگے پر آگئے دوسرے چرن کے بعد منگل سوتر اور بھینس پر آگئے تیسرے چرن کے بعد وہ آگئے اڈانی امبانی پر اور چوتھے چرن کے بعد موڈی جی کو گجنی کا شکار ہو گئے جیسے گجنی میں تھا نا میں تو ہندو مسلم کرتا ہی نہیں ہوں بارہ گھنٹے بعد مسلمانوں کے ساتھ یہ ہوا ہے تو یہ چار چرن کی موڈی جی کی کہانی ہے تو دوستو امید کرتا ہوں اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ دوہزار چوبیس لوگ سباہ کی الیکشن میں کس کی سرکار آنی چاہیے آپ لوگ جانتے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی پہلے سے پاور میں ہے اور دوران ان دس سالوں کے دوران بھارت کے اندر جو کچھ بھی ہوا ہے اس کی ذمہ داری موجودہ سرکار کو لینی ہوگی اگر اس جگہ پر کانگریس کی گورنمنٹ ہوتی تو ہم تب بھی یہی کہتے کہ موجودہ جو گورنمنٹ ہے اس کو ذمہ داری لینی ہوگی لوگوں کے من بدل رہے ہیں لوگوں میں بہت تیزی سے کانگریس پارٹی کی جو پرشنسہ دیکھنے کو مل رہی ہے یقیناً اس کو دیکھتے ہوئے یہ لگ رہا ہے کہ بھارت کے اندر کچھ تو بدلنے والا ہے اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر رول کا بٹن ضرور سلے کرنا باقی انشاءاللہ اتارا پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ جائے ہند جائے بھارت